اسلام علیکم آج ہم کلاس میٹرک میتھمیٹک سنتیکس کا میں چپٹر نمبر ٹو میں انڈیکس کے بارے میں سیکھیں گے کہ انڈیکس کیا ہوتا ہے لیٹ یہاں پہ اگر اب میں آپ کو انڈیکس سمجھا ہوں اور ایکسپوننٹ اس انڈیکس کو ایکسپوننٹ بھی کہتے ہیں یہاں پھر ایکسپوننٹ کو انڈیکس کہتے ہیں کیونکہ مین ٹاپک یہ ہے ہمارا میٹرک کلاس میں تو اس کے لیے میں لیٹ کر لیتا ہوں لیٹ اے انٹو اے تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے ان کا پاور اگر کسی نمبر کے اوپر پاور نظر نہیں آ رہا تو اس کا ون سمجھا جاتا ہے اس کا پاور ون اور اس کا پاور ون یہاں پہ ان ون پلس ون کریں گے اور یہ ہو جائے گا اے سکوائر اس کو ہم پڑتے ہیں اے سکوائر اور اگر اے انٹو اے انٹو اے ہے یہ بیسے اے کے فیکٹر ہیں اس کے فیکٹر ہیں ایسے سمجھو کہ اے سکوائر کے فیکٹر کیا ہے اے انٹو اے اور یہ جب ہم اسے حل کریں گے تو ون پلس میں ون پلس میں ون یہ ہمارا ہو جائے گا اے کیوب اب اے کیوب کے یہ فیکٹر ہے اس کو ہم فیکٹر بھی کہتے ہیں اور ان کے پاور ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں ایڈ کرنے ہوتے اگر اے سکوائر انٹو اے کیوب ہو تو پھر ہمیں اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا یہ لکھنا ہوگا ایک بار اور ٹو پلس میں تھری یہ دونوں ایڈ کرنے ہوں گے اور یہ ہو جائے گا اے پاور فیفت اگر ہمارے پاس اے پاور ہو ون اپ آن میں ٹو اور ملٹیپلیکیشن میں ہو اے پاور ون اپ آن میں ٹو تو ہم اسے جب سمپلیفائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا اے پاور ون اپ آن میں ٹو پلس میں ون اپ آن میں ٹو اور اسے اگر ہم حل کرنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کو ایل سی ایم تو خیر آتی ہوگی تو ون اپ آن میں ٹو پلس میں ون اپ آن میں ٹو اس کے ایل سی ایم ہمارے نکلے گی ٹو تو ٹو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹو کا ٹو پلس میں ٹو اگر اسے آگے حل کریں گے تو یہ ٹو اپ آن میں ٹو ہو جائے گا اور یہ کنسل آؤٹ ہو جائے گا اور ہمارا انصر آ جائے گا ون تو اے کا پاور کیا ہو جائے گا ون ون اپ آن ٹو پاور کو انڈر روٹ بھی ہم کہتے ہیں اگر اے انڈر روٹ ملٹیپلائے اے انڈر روٹ ہو تو اے انڈر یہ جو انڈر ریڈیکل کی سائن ہے اس کو یہ اسے سمجھو کہ ہے ہاف پاور ہے اس کا اسے سمجھنا ہے کہ یہ پاور جو ہے اس کا اے کا یہ ہاف ہے مطلب فل پاور نہیں ہے یہ ہاف پاور ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاف پاور اور ہاف پاور مل کر ایک نمبر بناتے ہیں ایک آدھ ایک آدھا حصہ اور دوسرا آدھا حصہ مل کر ایک پورا حصہ بنائیں گے تو اسی طرح اے کا یہاں پہ پاور ون آ جاتا ہے تو اسی طرح سے اسے بھی حل کریں گے ہم حل کرنے کے لیے ون اپان ٹو آپ لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ کے بچائے لیکن یہ میں نے پہلے ہی حل کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کا پاور ون سمجھیں گے جو لکھیں گے نہیں اس کے علاوہ آپ اگر نمبر ایک جیسے ہیں تو ان میں کیا کریں گے ایک سپوننٹ ہم اگر نمبر ایک جیسے ہیں تو ہم اسے کریں گے اگر نمبر ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کا پاور ایڈ نہیں کریں گے let's suppose a multiply b تو اس کو ہم simply a b لکھیں گے ان کے پاور ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک الگ نمبر ہے یہ ایک الگ نمبر ہے اگر a multiply b multiply a ہو تو پھر ہم a square اور multiplication میں اس کے ساتھ بی لکھیں گے کیوں کیونکہ یہاں پہ a کا پاور اے سے تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن b سے نہیں کر سکتے اس کے لئے b کا پاور سنگل ہی رہے گا اور a کا پاور ہم ایڈ کر دیں گے اگر a power b multiply b power a ہو تو پھر ہم دونوں کو a square multiply b square کہیں گے کیونکہ یہ ایک جیسے ٹرام ہے اگر multiplication میں a b c multiplication b ہو تو ہم پھر اس کو simplification کے بعد جو لکھیں گے a b square c کیونکہ b دو مرتبہ ہے تو ان کا پاور اے ہوگا اگر اس کے علاوہ a square multiply b square multiply a ہو تو پھر ہم لکھیں گے a cube b square کیونکہ b ایک مرتبہ ہے میرے اب آ جاتی ہے condition کے a into a یہ ہمارا ہو جاتا ہے a power two یہاں پھر a square یہاں پھر a index یہاں پہ ہم اے کو کہتے ہیں base اور اس کو کہتے ہیں power r index r exponent اب اس power کی اور base کی کچھ condition ہیں جیسے let's suppose one یہ ہے کہ اگر if a negative ہے اور power اس کا کوئی n number ہے یہاں پہ دو condition ہو جائیں if n is even number اگر n even number ہے تو حل کرنے کے بعد a power in positive میں sign ہو جائے گی negative sign پھر positive میں change ہو جائے گی کیسے جیسے کہ minus جیسے کہ minus 3 کے اوپر ہمارا let's suppose کوئی sign ہے minus 3 minus 3 power ہے ہمارا یہاں پہ کیا لکھا ہے even تو ہم لکھ لیتے ہیں آپ کو فور فور اگر نمبر ہے تو اسے جب حل کریں گے minus into sorry 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 minus 3 multiply minus 3 multiply minus 3 multiply minus 3 multiply minus 3 تو یہ ہمارا answer کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کو یہ بھی ساتھ میں پتا ہونا چاہیے کہ minus into minus ہمارا ہو جاتا ہے plus minus into plus ہمارا ہو جاتا ہے minus plus into minus ہمارا ہو جاتا ہے minus plus into plus ہمارا ہو جاتا ہے plus چلو تو یہاں minus into minus اگر multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus کیونکہ یہاں پہ بیچ میں multiplication کی sign ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ multiplication کی sign ہے minus into minus یہاں پہ ہو گئی ہماری plus اور اس کے علاوہ اب ہم اس plus کو اس minus سے multiply کریں گے plus into minus یہاں پہ ہو جائے گی ہماری minus اب یہ minus یہاں پہ sign آ گئی ہے اس کے آگے تو یہ minus into minus minus into minus یہ ہمارے جو answer آئے گا وہ آ جائے گا is equal to plus اب یہ 3 اور 3 3 کو multiply کریں گے اس سے پہلے sign multiply کریں گے تو آسا نہیں ہوگی ویسے آپ اگر practice کریں گے تو آپ جلدی ہی کر کر لیں گے آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب آ جاتے ہیں نمبر 3 into 3 آہ نائن اور نائن انٹو تھری ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون انٹو تھری ایٹی ون یہ آپ کو پتہ ہوگا اگر table آپ نے پڑے ہیں تو ٹھیک ہے تو اب اس کا answer آ گیا پلس میں اگر اس کے علاوہ دوسری کا نگیاج یہ ہے سیم نمبر ایف ای پاور این ہے اور ایف این ہے ہماری این ایز آ آرڈ نمبر اگر این ہماری آرڈ نمبر ہے تو پھر جو ہمارا answer آئے گا وہ نیگیٹیو پاور این آئے گا کیسے کیونکہ اگر یہاں پہ پاور کم کر لیتے ہیں کوئی ایک نمبر ہم انس فور میں سے کچھ نمبر کم کر لیتے ہیں تو یہ مائنس 3 یہاں پہ مائنس 3 لکھتے ہیں اور پاور کیوب کر لیتے ہیں چلو اب دیکھتے ہیں مائنس 3 اور سوری سوری 3 نہیں لکھا میں نے میں مجھے ایک منٹ ذرا 3 لکھنا ہے دو پہلے یہ نمبر میں ریمو کر دوں تو یہ جاتا ہے مائنس 3 ملٹیپلائے مائنس 3 ملٹیپلائے مائنس 3 اب اگر آپ سیمی طریقے سے ملٹیپلیکیشن کریں مائنس انٹو مائنس مائنس انٹو مائنس ہو جاتا ہے یہاں پہ 플�س اور پلس انٹو مائنس یہاں پہ ہو جاتا ہے مائنس جو کہ آگیں کوئی نمبر ہے ہی نہیں اگر آگے نمبر ہوتے تو ایون ہوتے ایون کے بعد آٹ ہوتے آئے آٹ کے بعد فریو نوتے کینے کا مطلب کہ اگر پاور میں ہمارا آٹ نمبر ہے اگر نیچے ہماری مائنس سائن ہے تو یہ لاسٹ میں جو بھی ہمارا آنس آئے گا وہ مائنس میں آگا اگر یہاں پہ پاور کوئی بھی پاور ہے پھر اگر ایون نمبر ہے اور نیچے ہماری سائن نیگٹیو ہے تو ان دا لاسٹ میں ہمیں پازیٹیو ون سر ملے گا تو ہمیں اب نیگٹیو ون سر ملے گا اور یہ ہوگا ٹوئنٹی سیوار اب آ جاتے ہیں اگر پاور کے لابا نمبر ایسے تھری کنڈیشن کر لیتے ہیں اگر اے کا کوئی بھی اے پازیٹیو ہے تو پھر پاور یہاں پہ کوئی بھی ہو تو ہمیں انسر جو بھی ملے گا وہ پازیٹیو بھی ملے گا این ایز ایون آر آڈ ہمارا انسر کیا ہوگا اے پاور پازیٹیو ملے گا اگر اے پہلے اے ہمارا جو ہے پازیٹیو ہے خیرے سے سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں نمبر سے آپ خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پلس انٹو پلس پلس ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہاں پہ ہے پاور مائنس فن ہے تو اس کو ہم اپان میں بھی لکھ سکتے ہیں ون اپان میں اے کیوں کیوں کہ اگر اے ہمارا پلس میں ہے تو اس کے اپان میں ون ہے اگر اے کا پاور نیگٹ ہو ہے تو یہ ہمارا ون ہے اوپر آ جائے گا اور اے ہے نیچے آ جائے گا کیسے اور بھی اگر ڈیپ لی ہم سمجھنا چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اے پاور اے پاور مائنس 3 اپان میں بی پاور مائنس 2 اب یہ ج government Is power ہے یہ اوپر آئے گا تو بلس پاور بن جائے گا نیگٹی باور پاسیٹیو ہو جائے گا اگر یہ بھی اوپر اوپر جائے گی تو بھی اپان میں بھی اسکوار نیگٹیو ہے تو پاسیٹیو اور یہ جو ہے پاور نیچے آئے گا تو اے پاور 3 نیگٹیو تھے پاسیٹیو ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ہم اسے لکھے ہیں کہ اے اسکوائر اپان میں بی کیوب نگٹیب میں تو یہ ہم ایسے بھی لگ سکتے ہیں تو اے اسکوائر بی کیوب کیونکہ یہ نیچے والا پاور نگٹیب والا اوپر آ کر پازیٹیب بن جاتا ہے اب ہم کچھ اس سے ریلیٹڈ ایکزمپل تو خیر کر لیا ہے ہم نے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ایکسرسائز کے پرابلم کریں گے